آج ہم سٹڈی کریں گے سیلیسٹیل اوبجیکٹس in the sky during day and night کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو سیلیسٹیل اوبجیکٹس ہیں یہ ہوتے کیا ہیں جو ہمیں آسمان کے اوپر دن میں بھی نظر آتے ہیں اور رات میں بھی نظر آتے ہیں تو جو سیلیسٹیل اوبجیکٹس ہیں وہ وہ والے اوبجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ ہماری زمین کے باہر جو ایٹموسفیر موجود ہے جیسے اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہمیں نظر آرہا ہے جیسے گلاف کی طرح لپٹاواؤ یہ ایٹموسفیر ہے تو جتنے بھی نیچرل اوبجیکٹس یعنی قدرتی طور پر پائے جانے والے اوبجیکٹس جو کہ ہمارے زمین کے ایٹموسفیر کے باہر موجود ہیں یعنی جو ہمارے اردگرد جو فضاء موجود ہے اس کے باہر جو ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ ساری کے ساری کیا ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ سیلسٹیل اوبجیکٹس ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ سورج ہے چاند ہے یہ کیا ہیں یہ ہماری زمین کے باہر جو فضاء موجود ہے جو ایٹموسفیر موجود ہے اسے باہر موجود ہیں تو اس سے باہر جو بھی چیزیں موجود ہیں ان سب کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سیلسٹیل اوبجیکٹس ہیں اب اگر ہم ان سیلسٹیل اوبجیکٹس کی بات کریں جو کہ ہمیں دن میں آسمان کے اوپر نظر آتے ہیں تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے سورج نکلتا ہے یا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے روشنی ہو جاتی ہے اردگرد اور دن ہوتا ہے اس ٹائم ڈے ٹائم ہوتا ہے تو ڈے ٹائم میں ہمیں کیا نظر آتا ہے ہمیں سن یعنی کہ سورج نظر آتا ہے سن یا جو سورج ہے وہ ہم سے بہت دور ہے لیکن اس کی وہ بہت بڑا ہے اور اس کی روشنی ہمارے تک پہنچتی ہے تو جہاں جہاں پر اس کی شوائیں پہنچتی ہیں وہ حصہ روشن ہو جاتا ہے وہاں پر دن ہوتا ہے اس لئے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی کہ دن ہے اور دن میں ہمیں سورج نظر آ رہا ہے اسی طرح سے اب اگر ہم بات کریں کہ جب آسمان صاف ہوتا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دن کے ٹائم بھی دن کے وقت بھی مون یعنی کہ چاند نظر آتا ہے جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب موسم صاف ہو تو پھر کیا ہوتا ہے پھر ہمیں دن کے وقت بھی چاند نظر آتا ہے جیسے کہ اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں تو چاند اور سورج ہماری زمین کے اٹموسفیر سے باہر موجود ہیں کافی دور موجود ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جو پلینٹ ہیں سیارے ہیں جیسے کہ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی کہ پلینٹ یا سیارہ اسے کہا جاتا ہے جو کہ ستارے کے گرد گھومتا ہے جیسے ہماری زمین ہے جو کہ سورج کے گرد گھومتی ہے اس طرح اور بھی کچھ سیاری ہیں پلینٹ ہیں جو کہ سورج کے گرد گھومتے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ جب موسم صاف ہوگا تو پھر کیا ہوگا پھر ہمیں کچھ سیارے جو ہیں وہ دن کے وقت بھی آسمان کے اوپر نظر آتے ہیں جیسے ابھی ہم نے انسرکل کیا ہم نے ان کے باہر جو ہے وہ دائرہ لگایا تاکہ ہمیں اور واضح ہو جائے تو یہ کیا ہیں یہ پلینٹ یعنی کے سیارے ہیں جو ہمیں دن کے وقت آسمان پر نظر آتے ہیں اور یہ کیا ہیں یہ بھی سیلسیل اوبجیکٹس ہیں اب اگر ہم بات کریں ان سیلسیل اوبجیکٹس کی جو کہ ہمیں رات کے وقت نظر آتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ رات کے وقت آسمان کے اوپر ہمیں چھوٹے چھوٹے سے نظر آتے ہیں ایسے جیسے ستارے ہوں جو کہ اصل میں چھوٹے نہیں ہوتے بلکہ بہت ہی بڑے ہوتے ہیں لیکن وہ کیونکہ ہم سے بہت دور ہیں اس لیے ہمیں وہ چھوٹے نظر آتے ہیں اسی طرح سے یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ جو مون ہے یعنی کہ چاند ہے ہمیں رات کے وقت آسمان کے اوپر بہت ہی روشن نظر آتا ہے اسی طرح سے ہم دیکھ رہی ہیں سٹارز یعنی کہ ستارے جو کہ ہمیں رات کے وقت بہت ہی روشن نظر آتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ پلینٹس کچھ سیارے ایسے ہیں جو پلینٹس یعنی کہ سیارے جو کہ ہمیں رات کے وقت نظر آتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں یہ ہم دیکھ رہی ہیں اس طرح سے یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ کچھ پلینٹ ہیں کچھ سیارے ہیں جو کہ ہمیں رات کے وقت تھوڑے روشن لگتے ہیں ہمیں نظر آرے ہوتے ہیں اسی طرح سے یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ستارے ہیں اسی طرح سے جو چاند ہے وہ بھی ہمیں رات کے وقت یعنی کہ ایٹ نائٹ ہمیں نظر آتا ہے اور یہ سارے کی ساری چیزیں چاہے وہ چاند ہے یعنی کہ مون ستارے یعنی کہ سٹارز اور پلینٹ یعنی کہ سیارے یہ سارے کے سارے کیا ہیں یہ سارے کی سارے سیلسیل اوبجیکٹس ہیں یعنی کہ وہ اوبجیکٹ ہیں جو ہماری زمین کے ایٹموسفیر سے باہر اور ہم دیکھتے ہیں کہ کافی دور موجود ہیں ان میں سے ہم نے دیکھے کچھ جو ہمیں رات کے وقت نظر آتے ہیں اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ کچھ پلینٹ ایسے ہیں کچھ سیارے ایسے ہیں جو کہ ہمیں دن کے وقت بھی نظر آتے ہیں تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا سیلسیل اوبجیکٹس ان دا سکائے دیورنگ ڈے اینڈ نائٹ کے بارے میں